بل دن سے صدا بلند ہو رہی تھی کہ سارا قرآن تیرا رنگے بیان لگتا ہے اس کا کاری ہو کہ تیری زبا لگتا ہے کیوں؟ کیونکہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے اور سوچتی تو ہوگی یہ دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے ہاچیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دکھو پہتانو نقیبے محفل کہہ رہے ہیں یار ساری اگلہ چھٹو آسی پائیدے پروگرام چھے آ کے آؤ مدینے چلیے کننے جانے ہیں مدینے جرا ہاتھ چکے اللہ کریں جس کا ہاتھ بلند ہو ظاہرہ کی بابا کی نگاہ کرم ہو جائے کہ ہاچیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دکھو ہاچیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو کہ ایک کعبہ مکہ میں ہے ایک کعبہ مدینے میں ہے مکہ میں فقط کعبہ ہے مدینے میں کعبے کا بھی کعبہ ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ مکہ میں فقط کعبہ ہے مکہ میں فقط کعبہ ہے مدینے میں کعبے کا بھی کعبہ ہے اس کعبے کو دیکھنے والا ہاچی بن جاتا ہے چہرہ متفاہ کی زیارت کرنے والا صحابی بن جاتا ہے یا رسول اللہ ذرا یہ ہاتھ اٹھائیں اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں صدا بلند کریں یا رسول اللہ کی کچھ کے ذرا دو دو ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ چھ کے ذرا دو ہاتھوں کو سلامت رکھیں بارہ قبیلوں کے بارہ بندے حضرت موسیٰ کے پاس آئے اللہ کا قرآن یا موسیٰ پانی چاہیے اللہ پاک فرمایا جبرین جہاں ذرا موسیٰ گل بندے آئے بولو تو سہی ذرا جبرینی ابھی گئے جا کر کہا یا رسول اللہ نے بھیجائے یہ قبیلے کے بندے آپ سے پانی لینے آئے اللہ فرما رہا ہے انہیں پانی یہاں پر چاہیے یا ان کے قبیلوں میں چاہیے آگے حضرت موسیٰ پاک اللہ سے فرماتے یا اللہ اڑھیں میرے کول آگئے نہیں نہ نپانی میں یہ تھی دے دیں اچھا جی اللہ فرمایا جبرین موسیٰ سے جا کر کہو یہ جو آسا آپ کے ہاتھ میں ہے یہ پتھر کے پر مارے موسیٰ جو آپ کے ہاتھ میں آسا ہے یہ پتھر کے پر مارے موسیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آسا اٹھایا پہلے پتھر میں مارا تو پہلا چشمہ پانی کا جاری ہوگی آپ بڑے اچھے طریقے سے چفرے اگر ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر زبان اللہ کہہ دیں تو کمال ہی ہو جائے گا پہلے پتھر میں مارا آسا پہلا چشمہ دوسرے پہ مارا دوسرا چشمہ بارہ بار آسا مارا بارہ چشمے جاری ہوگئے آپ جوید پارت میں رہنے والو جس نبی کا تم ملاد بنانے آئے آپ میری باتیں تھوڑی دیر سے سمجھیں گے لیکن آپ کو اچھی سمجھ آئی اب امام بخاری فرماتے صلح دیبیہ کا مقام آیا حضرت انس بن مالک حضور کی حدمت میں آئے سرکار پانی قتم ہوگیا پانی چاہیے حضور نے فرمایا انس قبراتے کیوں حضرت انس بن مالک کو سرکار نے فرمایا انس جتنا پانی بچا ہے نہ کسی برتن کے اندر پانی ڈال کر لے کر آئے حضرت انس بن مالک پرتن کے اندر پانی ڈال کر لے کر آئے جوید پارک میں رہنے والو آسی بھائی کی محفل میں آ کر سرکار کا سکر کرنے والو حضرت انس بن مالک پرتن میں پانی ڈال کر لے کر آئے جس نبی کا ملاد دو منا رکھا ہے اگر سمجھا جائے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دی سبحان اللہ میرے نبی نے اس برتن کے اندر اپنا رحمت والا ہاتھ ڈالا تو انگریوں سے پاس چشم پانی کے جاری ہو گئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ جو پتر پر آسا مار کر جو پتر پر آسا مار کر آسی بھائی کیاری بلان صاحب مجھے نہیں پتا یہ میرا آگلے جملے پر کیسے سبحان اللہ کہیں گے جو پتر پر آسا مار کر پانی نکالے اسے نبی کہتے سبحان اللہ کی قرآن چاہیے مجھے گج کے ہاتھ کھا کر کہنا چمڑا دایا نہیں کرنا جو پتر پر آسا مار کر پانی نکالے اسے نبی کہتے گئے جو انگریوں سے چشمے جاری کر دے اسے خاتب النبی شیر کہتے گئے کہ بس آج یو آؤ تم شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو ارے جب بھی کوئی نقیب نہ تھا سناغان مدینہ پاک کا ذکر کرے نہ تمہیں چل کر سننا اسے آپ کا ایمان کے اندر اور اضافہ ہوگا میرے نبی نے فرمایا تم حسین ہونا چاہتے ہو تو میرے حسن کا ذکر شروع کر دو اور اگر تم جاتے ہو کہ تمہارے جسم کے اندر طاقت آ جائے تو پھر میری ناموس رسالت کے اوپر پیرہ دینے شروع کر دو اور آج میں رستے میں یہ ڈیسائیڈ کر کے آئے تھا میں نے کہا یہ فیضہ باگ میں کر رہی ہے کرتے رہے انہوں نے بندے کو پکڑ لیا یا رسول اللہ کے نعرے مارنے والا تھا وہ ڈی ایس پی کے سامنے انہوں نے پیش کیا انہوں نے کہا ہا جی ادا کی قصور ہے انہوں نے کہا جی انہیں کنون بھی ٹوڑے آئے انہیں نعرے بھی مار رہے آئے سی تو انہیں بڑا نقصان پچھایا تو ڈی ایس پی نے نا اس کارکن سے پوچھا اس بندے سے پوچھا کہ بھائی بتا تجھے کیا صدا دی جائے اس نے آگے سے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا انہیں کہ جی ڈی سزا تو اشرت میدان سے پرداشت کر سکتے امینو بھی دے دے جی ڈی تو پرداشت کر سکنا ہوتے امینو بھی دے دے میں کسی سیاسی پارٹی کی طرف سے نہیں بیٹھا نہ میرا کسی سیاسی سے کوئی تعلق ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں مکہ کے اندر کہر پڑ گیا بارش نہیں ہو رہی تھی بارش نہیں ہو رہی حاصل بھئی بارش نہیں ہو رہی لوگ آئے ابو طالب کے پاس انہوں نے کہا یہ جو تمہارے گھر میں آیا ہے پیارا صاحب یہ ٹکڑا تم ذرا اس کا وسیلہ دے کے نہ دعا مانگو اللہ کرے بارش ہو جائے انہوں نے آتھ اٹھائے دعا کی ابھی علماء کرام لکھتے ہیں بارش کی شین تک بات نہیں پہنچی تھی تو اتنا رب نے بارش برسائی اتنی بارش برسائی کہ کافی رب نے گھر جا کے اپنی بیویوں کو کہندے ذرا بار نکل کے چاکو جو چھئی بیکو کینا می برس اپی ہے دیکھو تو صحیح کینا می برس اپی ہے اونا کیا می دے ویک نے تاسی سانو اے دس اے کمال کی دا ہے اے می برس کیا کسی بڑھاتو ہے اونا کیا تینو نہیں پتا آمنا دیکھار جڑا منڈا پیدا ہویا محمد اور تینو نہیں پتا اونا کیا کی اونا کی جڑا آمنا دیکھار گوری گوری گالا حالا جڑا منڈا ہے او دے صدقے می پرس آرہے ہیں تو یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے یہ حضور کی عزت کے پر پہلا ہے میرے نبی کو نبی کی مانتا تھا اس کو پتا لگا کہ آقا علیہ السلام کی آمد ہو چکی ہے تو لنڈی سوہبہ نے اس کو خبر دینے کیلئے آئی کہ آمینہ کے گرنہ سونے محمد کی آمد ہوئی ہے اس نے کیا کیا اس نے یہ دو انگلیاں اٹھائیں انگلیوں کا اشارہ کیا لنڈی سوہبہ کو ازاد کر دیا مر گیا قبر میں گیا تو مولا عباس کے خواب میں آیا پوچھا بتا تیری قبر میں کیا صورتحال ہے انہیں کہا بڑا عزاب ہو رہے ہیں رب میں انہوں بڑا عمارت ہے بڑا عزاب انہوں بھی ہے انہوں کا کبھی تیرے عزاب میں نرمی بھی ہوئی ہے انہیں کہاں ایک وقت ہے جب میں نے آمینہ کے لال محمد کی آمد کے اوپر یہ دو انگلیاں اٹھا کے لنڈی سوہبہ کو ازاد کیا تھا نا تو رب اس وقت میری عزاب کے اندر نرمی کر دیتا ہے اور میری ان دو انگلیوں سے مٹھاز جاری ہو جاتی ہے میں اسے جوست ہوں ایسے کر کے تو میری عزاب کے اندر نرمی ہو جاتی ہے اب مجھے جوید پارک میں رہنے والوں جن کے ہاتھ نیچے ہیں وہ مجھے یہ بتائیں کہ ابو لاب میرے نبی کو نبی نہ مانے صرف رشتہ دار سمجھ کر خوشی کرے تو رب اس کے عزاب کے اندر نرمی کر دیتا ہے تو جب سنی میرے نبی کے ملاد کے اندر بیٹھ کر انہیں ہاتھوں کو اٹھائے گا تو اس کی قبر کا عالم کیا ہوگا جو چاہتے ہیں نا قبر روشن ہو جائے اس کا ہاتھ نیچے نہیں گئے سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد سوڑے کی آمد منٹھار کی آمد لجبال کی آمد غبخار کی آمد تاہا کی آمد نار ریسال تاہا کی آمد